برج میزان یعنی لیبرہ میں چاند گرہن پچیس مارچ دو ہزار چوبیس کیا آپ کی زندگیوں میں بڑی تبدیلیاں لائے گا تمام بروج پر اثرات کی پیشین گوئیاں آسیا بطول اسٹرولج بسم اللہ حرامان نرحیم السلام علیکم میں آسیا بطول ایک نجومی ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل آسیا بطول اسٹرولجی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں پچیس مارچ دو ہزار چوبیس کو برج میزان یعنی لیبرہ میں چاند گرہن کے اثرات کی پیشین گوئیاں کرنا چاہتی ہوں پہلے اس کا تعرف بیان کروں گی پھر ہر برج پر چاند گرہن کے اثرات بیان کروں گی کہ یہ گرہن آپ کی زندگیوں پر کیا اثرات ڈالے گا لیکن اس سے پہلے کہ میں مزید تفصیل میں پہنچوں اور چاند گرہن کے اثرات کی وضاحت کروں میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور نوٹیفکیشن بیل پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تازہ ترین پوسٹنگ حاصل کر سکیں ٹھیک ہے پچیس مارچ دو ہزار چوبیس کو سال کا پہلا چاند گرہن ہونے جا رہا ہے چاند گرہن ہمیشہ تیز رفتار حل چل لاتے ہیں وہ بڑے انجام، نئی شروعات، سمت اور مقصد کا احساس لاتے ہیں چاند گرہن لوگوں مقامات اور چیزوں کو ہماری زندگی سے باہر کر دیتا ہے یہ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ ان انجام کو اپناتے ہیں جو آپ کو ایسی کسی بھی چیز کو چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں جو اب آپ کی خدمت نہیں کرتی ہے گرہن واقعی اچانک تبدیلی پر مجبور کرتا ہے یہ آتو آپ کی طرف سے ہو سکتا ہے ہی کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو آپ کے قابو سے باہر ہے چاند گرہن اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ آپ زندگی میں کہاں ہیں یہ ایک کائناتی توانائی ہے جو عام طور پر تقربن چھے سے آٹھ ہفتے پہلے محسوس ہوتی ہے نہ کہ این دن پر اور آپ کو اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے یہ آپ کے لئے ہے کہ آپ ان واقعات کو نوٹ کریں کیونکہ کچھ بھی اتفاق سے نہیں ہوتا ہے یہ چاند گرہن آپ کو ان توانائیوں کو ہم اہن کرنے کی ترغیب دے گا جو ہمارے اندر ہمارے تعلقات کے شعبے میں ہیں یہ آپ کے لئے اس بات پر غور کرنے کا وقت ہوگا کہ آپ خود مختاری کو کیسے برقرار رکھتے ہیں اور آپ ان صحت مند تعلقات آشراکت داریوں کو کہاں پروان چڑھا رہے ہیں اور اپنی زندگی کے ان دو شبوں میں توازن کیسے لانا ہے اب چونکہ یہ چاند گرہن لی برا کے تھمز پر مرکوز ہے اس لئے ترازو کے بارے میں سوچیں یہ توازن اور ہم اہنگی کی نمائندگی کرتا ہے خاص طور پر جب بات تعلقات شراکت داری دوستی کاروباری شراکت داری کی ہو یہ ایک ایسا وقت ہوگا جو آپ کی زندگی میں آپ کے تعلقات کے شبوں میں بڑی تبدیلیاں لائے گا اب چاند گرہن اس بارے میں اہم انکشافات اور احساس لانے جا رہا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ کیسے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے قریبی شراکت داروں میں کیسا برتاؤ کر رہے ہیں آپ اپنی زندگی میں کس طرح توازن تلاش کر رہے ہیں اس وقت آپ ان ون آن ون پارٹنرشپس میں سے کچھ سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں جو آپ کو روحانی یا جذباتی طور پر پورا نہیں کر رہی ہیں اپنے اندر گہرائی میں جانے کے لیے کچھ وقت نکالیں اور اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آپ کا دوسروں سے کیا کنکشن ہے اور کیا وہ آپ کی انتوانائی کے بدلے ہیں جو آپ انہیں دیتے ہیں لہٰذا اگر آپ اچھے تعلقات میں ہیں تو آپ اس طرح ہوں گے روائے سے اگلے درجے پر لے جائیں اور وہ شراکتیں جو بڑھ نہیں رہی ہیں اور وہ صحت مند نہیں ہیں آپ ان کو رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ کرنے جا رہی ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ دوبارہ سوچیں کیونکہ یہ آپ کی زندگی کی ایک کہانی کا تسلسل ہے جو اکتوبر دو ہزار تئیس میں شروع ہوئی تھی چودہ اکتوبر دو ہزار تئیس کو آپ کو یہ سورج گرہ لگا تھا اور یہ ایک امارت کا حصہ تھا لہذا مزید وضاحت کے لیے اکتوبر میں ہونے والے چاند گرہن سے چھے سے آٹھ ہفتے پہلے واپس جائیں اور دیکھیں کہ آپ تعلقات میں کیا کر رہے تھے کیا بڑھ رہا تھا کیا کر رہا تھا اب یہ چاند گرہن برج دلوں میں سیارے پلوپوں کے ساتھ ٹرائیں بنا رہا ہے یاد رکھیں کہ پلوپوں ابھی برج دلوں میں منتقل ہوا ہے اور یہ اگلے بیس سالوں تک یہاں رہے گا اس لئے بڑی ترقی کو آگے بڑھا رہا ہے چاہیں ایک ہماہن پہلو ہے اس لئے یہ آپ کے فیصلے کرنے میں مدد کرے گا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کے تعلقات کو تبدیل کرنے آن رابطوں کے ذریعے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے بارے میں اب میں ہر برج پر چاند گرہن کے اثرات بیان کروں گی تو آئیے شروع کریں برج اصد یعنی لیو آپ کے تیسرے گھر میں مکمل چاند گرہن ہو رہا ہے تیسرے گھر کا تعلق اس سے ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر کس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تیسرا گھر وہ ہے جس سے آپ بات چیت کرتے ہیں وہ چیزیں جو آپ کہتے ہیں یہ کلاسز اور ورکشاپس ہو سکتی ہیں جو آپ لے رہے ہیں گھر میں یہ آپ کے بہن بھائیوں آپ کے پروسیوں آپ کے کزنس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے جن سے آپ روزانہ کی بنیاد پر بات کرتے اور خیالات کا تبادلہ کرتے ہیں اور یہ چاند گرہن آپ کو اپنے بہن بھائیوں کزنس اور جن کے ساتھ آپ باہر کی دنیا میں جننا چاہتے ہیں کلاس لینے سفر کرنے تلاش کرنے کے ساتھ ان کی توانائیوں کو ہم اہنگ کرنے کا اشارہ دے گا علم کی تلاش اور کھلے ذہن کے رہنے کے درمیان توازن آپ کی شراکتیں آپ کی دوستیاں آپ کی تعلقات یہ سب موضوعات آزمائے جا رہے ہیں تیسرا گھر وہ ہے جس کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں اور خیالات کا تبادلہ کرتے ہیں یہ آپ کے رشتوں میں بڑی تبدیلیاں لاسکتا ہے کیا آپ کے رشتے اس توانائی اور محبت کا بدلہ لے رہے ہیں جو آپ ڈال رہے ہیں کیا وہ اتنا ہی وقت لگا رہے ہیں جتنا آپ وقت لگا رہے ہیں لہذا آپ غیر صحت مند تعلقات سے دور ہٹنے اور منقطع ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں آپ کو یہ کہنے کی ضرورت پر سکتی ہے کہ دیکھیں میں اس رشتے کی تریف کرتا ہوں میں اس کی قدر کرتا ہوں اور میں اپنا وقت اپنی کوشش اپنی توانائی خرچ کرنے جا رہا ہوں کچھ ہلچل ہونے جا رہی ہے کیونکہ پورا چاند روشن ہونے والا ہے یہ آپ کو کچھ ایسا دکھانے جا رہا ہے جو اپنے ہی جانتے تھے کیونکہ یہ سفر اور ٹیکنالوجی کا گھر ہے ٹیکنالوجی فون ای میل کمپیوٹر ٹیکسٹن کے ساتھ یقینی طور پر مسائل ہو سکتے ہیں آپ کا روز مرہ کا معمول ڈرامائی طور پر تبدیل ہو سکتا ہے کیونکہ آپ اپنی زندگی میں ان لوگوں سے جڑ رہے ہیں جو کہ ایک اہم واقعہ پیش کرتا ہے اگر آپ کی بہن چلی جاتی ہے یا کوئی بھائی چلا جاتا ہے اگر کوئی پڑوسی منتقل ہونے کا فیصلہ کرتا ہے یا ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے یہ زندگی کا ایک بڑا واقعہ ہو سکتا ہے اگر کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جسے اپنے روزانہ کی بنیاد پر دیکھا ہو اور اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ دور جا رہے ہیں ہم کس طرح رابطے میں رہیں گے کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہی رشتہ وہی تعلق برقرار رکھیں گے آپ ممکنہ طور پر کسی ایسے معاملے پر بلکل نیا نکتہ نظر حاصل کر رہے ہیں جس پر آپ غور کر رہے ہیں اس کا تعلق معاصلات سے ہے آپ کی گاڑی میں تبدیلی ہو سکتی ہے آپ کو جسمانی نقل و حرکت کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور آپ اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے آئیے ایک مختلف باب ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے علاقے میں کیسے چل سکتے ہیں جیسے کہ شاید آپ کو ہر جگہ پیدل چلنا پہتا تھا آپ کو ہر جگہ بس لے کر جانا پہتا تھا اور اب گاڑیا نکل و حمل کے کسی اور طریقے کا موقع ہے اور وہ چیزیں ظاہر ہونے والی ہیں جو سائے میں چھپی ہوئی تھی اور یہ ایک اہم مور ثابت ہو سکتا ہے یہ فوری تبدیلیاں اور مواقع لائے گا بلچ سنبلا یعنی ورگو پورا چاند آپ کے دوسرے گھر میں واقع ہو رہا ہے اور یہ چاند گرہن واقعی آپ کو اپنی مالیت آپ کی نقد رقم آپ کی جائداد آپ کے وسائل اور جو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بانگتے ہیں ان کے درمیان توانائی کو ہم اہن کرنے کی ترغیب دے رہا ہے اس طرح آپ خود مختار رہتے ہیں لیکن اس معاہدے کو بھی برقرار رکھتے ہیں جو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھی حالت میں بانگتے ہیں دوسرے الفاظ میں آپ کو اپنی شراکت کے ساتھ اپنی آزادی کو متوازن کرنے کے لئے کافی قابل ہونا چاہیے یہ گرہن کی توانائی آپ کو اس بات کے درمیان توازن رکھنے کی ترغیب دے رہی ہے کہ آپ کا کیا تعلق ہے آپ کی کمائی کیا ہے اور آپ کو دوسرے لوگوں سے کیا ملتا ہے اس وقت آپ کی شراکت داری آپ کے معاہدوں کے بارے میں بہت بڑی چیزیں سامنے آئی ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور یہ پورا چاند یقینی طور پر ہر اس چیز کو ظاہر کرنے گرہ لگانے اور ہلانے والا ہے جس کا تعلق آپ کی اقدار آپ کے احساسات آپ کی عزت نفس آپ کی نگدی سے آپ کی جائیداد آپ کے املاک آپ کی مالیات سنٹر سٹیج پر جانے والے ہیں آپ کہہ رہے ہوں گے کہ مجھے اپنی زندگی میں ان چیزوں پر توجہ مرکوز کرنی ہے کیا میں ضروری مالی تبدیلیاں کر رہا ہوں کیا میں اپنے بلوں کی دیکھ بھال کر رہا ہوں کیا آپ قرض ادا کر رہے ہیں کیا آپ ان میں سے کسی مشترکہ مالیات اوسیت کو برقرار رکھ رہے ہیں کیا آپ ان کے درمیان صحت مند توازم برقرار رکھے ہوئے ہیں اور جو آپ کا ہے جن چیزوں کا آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ اشتراک کر رہے ہیں جیسے اشتراک کے مسائل پر توجہ مرکوز کی جائے گی کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی توجہ اپ پر اور جو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس پر ہے لہذا آپ کے مالیات آپ کا بجٹ یہ بڑی خریداریاں جو آپ کی پاس ہیں آپ کی آمدنی آپ کی پائے داری یہ سب چیزیں بہت مرکوز ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ میری ویلیو کیا ہے اور میں اضافے کا مستحق ہوں میں پروموشن کا مستحق ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری ویلیو ہے مجھے اس کے لئے پوچھنا ہے اور اس طرح آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور یہ کاروبار کو ختم کرنا اور دوسرے پروجیکٹوں کو کھولنا ہو سکتا ہے یہ ایک زمنی حلچل ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس طرف کی حلچل شروع ہو اور یہ آخر کار آپ کے پیسے لے کر آپ کی مالی حالت کے گراف کو اوپر لے جا آپ اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکل رہے ہیں اور اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ آپ اپنی ضروریات کو پہلے رکھیں بلج ہوت کی توانائی خود کی حفاظت ہے اور آپ کے دوسرے گھر میں یہ چاند گرہن آپ کے مشترکہ وسائل کے بارے میں یہ پوشیدہ معلومات ہے جو آپ کے پاس دوسروں کے ساتھ ہے اور آپ کی اصل مالی حیثیت کیا ہے یہ چیزیں منظر عام پر آنے والی ہیں اور یہ ایک اہم مور ہوگا اس لیے تیار رہیں غد عمل کے بجائے متحرک رہیں اخری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پلوٹو ہے پلوٹو اس ہماہنگی کے پہلو میں ہے اور پلوٹو اگلے بیس سالوں تک یہاں موجود رہے گا جو آپ کو سائنس اور پکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے منفرد سوچنے پر آمادہ کرے گا اور اس طرح چھٹا گھر اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ میں سائنس کا استعمال کرتے ہوئے پکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کام اور گھر کے درمیان توازن کروں اس بات کو یقینی بنائے کہ آپ اپنی صحت اور اپنے مالی معاملات کا خیال خود رکھیں گے برج میزان یعنی لیبر اب یہ مکمل چاند گرہن آپ کے پہلے گھر میں ہو رہا ہے اس کا آپ کے ساتھ آپ کے اظہار خیال سے لوگ آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ کی شخصیت آپ کی عادات سے متعلق ہوں گے یہ آپ کون ہیں یہ چاند گرہن آپ کے بارے میں کچھ چیزوں کو آپ کی زندگی سے خارج کر دے گا یہ شراکتداروں رشتوں کی شفا بخش توانائی ہو سکتی ہے یہ ایسے کلائنٹ ہو سکتے ہیں جن کو اب آپ کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ نے سکل سٹ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ماسٹر بن رہے ہوں یہ آپ کی شناخت کے بارے میں ہے پہلا گھر اس بارے میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح پیش کرتے ہیں دوسری لوگ آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں اب یہ آپ کی شخصیت آپ کی مہارت کا مجموعہ ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات کو اپنے پارٹنہ اپنے بزنس پارٹنہ اپنے بہترین دوست اپنے کلائنٹس پر پہلے رکھنا ہے اس بات کو یقینی بنانا کہ آپ کے درمیان صحت مند توازن ہے اس کا آپ کے فزیکل جسم سے بہت تعلق ہے وزن میں کمی آئضافہ ہو سکتا ہے جیسے بچہ پیدا کرنا احاملہ ہونا یہ اس وقت ظاہر ہو سکتا ہے جب آپ فلاہ و بہبود کی طرف اگلا قدم اٹھاتے ہیں اور خود شفایابی کی اس کوشش کو روز مرہ کی عادت بنانے کا عظم کرتے ہیں یہ آپ کی شبیح آپ کی عزت نفس کے بارے میں ہے جسے شاید آپ والدین کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں پہلا گھر آپ اور آپ کی شناخت ہے ہر وہ چیز جس کا آپ کی شناخت کے ساتھ تعلق ہے کہ آپ اپنی شناخت کیسے کرتے ہیں آپ کس کے ساتھ صف بندی میں آ رہے ہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں اہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہوں کہ مجھے ایک منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنے حقیقی تصور کو دیکھ سکھوں اور مجھے یہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے ساتھ اس اگلے باب میں کون ہوگا کون اس کی تریف کرے گا اگر آپ ایک نئے کام میں قدم رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نئے کلائمز کی ضرورت ہے اب یہ چاند گرہن برج دلوں میں بھی پلوٹو کے ساتھ ٹرائے میں ہے پلوٹو اگلے بیس سالوں تک یہاں رہنے والا ہے اور برج دلو آپ کے بچوں تخلیقی صلاحیت فن، موسیقی، شائری کا پانچوان گھر ہے اور وہ امور جہاں ہم خطرات مول لیتے ہیں اور اس لیے یہ پلوٹو آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں توجہ مرکوز کرنے کیلئے اس موقع کو استعمال کرنے کی ترغیب دے رہا ہے کہ میں جو بن رہا ہوں اس کے ساتھ آگے بڑھنے کیلئے میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور صداقت کی طرف قدم بڑھا رہا ہوں یہ چاند گرہن ان چیزوں کو ظاہر کرے گا جو سائے میں چھپی ہوئی ہیں جیسے کہ آپ کسی ایسی چیز کو نہیں رکھ پائیں گے جو چھپی ہوئی تھی یہ آپ کے چمکنے کا وقت ہے آپ اپنی زندگی میں نیا مور بنا رہے ہیں جہاں آپ باہر نکل رہے ہیں اور اس دروازے کو بند کر رہے ہیں برج اکرب یعنی سکورپیو اب مکمل چاند گرہن آپ کے باروں گھر میں ہے اب باروں گھر یہ سب کچھ ہے جو سائے میں ہوتا ہے یہ خواب ہے یہ وجدان ہے یہ قید کا گھر ہے باروں گھر چھپا ہوا دشمن ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہیں یہ ہسپتال ہے مسیبتیں ہیں باروں گھر ہمارے آبا و اجداد ہے مسیقی کو سمجھنا علامت کو سمجھنا ہے اور یہ چاند گرہن آپ کو یہ سوچنے پر اکسا رہا ہے کہ کیا آپ اپنا خیال رکھ رہے ہیں باروں گھر ختم کرنے کا گھر ہے یہ خوف کا گھر ہے یہ تنہائی ہے یہ پوشیدہ سہارا ہے اور باروں گھر عالی جذبات کا ہے اور یہ پانی کا برج ہے یہ خواب دیکھ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں میری خوابوں کی توانائی کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور مجھے اپنے لاشوری دماغ پر قابو پانے کی ضرورت ہے میں اس پر قابو پا سکتا ہوں مجھے کسی اور کو ان کے جذبات ان کے احساسات پر قابو پانے کی ضرورت نہیں ہے ذہنی ادم استحکام ہو سکتا ہے یہ گرہن آپ کی دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا اور ایک روحانی پیش رفت کو ظاہر کرے گا باروں گھر خوف کے بارے میں ہے یہ لط کے بارے میں ہے یہ آپ کے اندرونی سفر کے بارے میں ہے اور آپ کو استوانائی کو ختم کرنے میں مدد کرنے کیلئے وسائل تلاش کرنے ہوں گے اور اپنے دماغ کو ٹھیک کرنے کیلئے کام کرنا ہوگا آپ کہہ سکتے ہیں مجھے مراقبہ بند کرنے کی ضرورت ہے مجھے آتو اتقاف پر جانے کی ضرورت ہے مجھے اپنی مقدس جگہ پر جانے کی ضرورت ہے مجھے نماز ادا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے آپ کی نفسیاتی حالت میں مدد ملے گی باروں گھر کو گرہن کے طور پر خوابوں کے ذریعے مراقبہ کے ذریعے بصیرت حاصل کرنے کیلئے استعمال کریں اپنے خوف کا سامنا کریں آگے بڑھنے کیلئے ان علتوں کا سامنا کریں اور کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو چکی ہیں میں نے انہیں دفن کر دیا ہے میں ان سے شفا پانے کیلئے تیار ہوں میں آگے بڑھنے کیلئے تیار ہوں یہ اکیلا پن واقعی آپ کو زیادہ آرام نیند صحتیابی کی زبردست خواہش اور ضرورت فراہم کر سکتی ہے آپ کو اپنے کام میں گہرائی سے شامل کرنے اور آپ کے روزمرہ کے معمولات میں مجھے میرا خیال رکھنا ہے مجھے اپنے لئے وقت نکالنا ہے مجھے توجہ مرکوز کرنی ہے مجھ پر میری ذہنی جسمانی روحانی نفسیاتی جذباتی ضروریات ہیں کیونکہ یہ چاند گرہن ہے اس سے وہ راز بھی کھل جائیں گے جو چھپے ہوئے ہیں وہ منظر عام پر آ سکتے ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں آپ کے اندر یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی خطرناک کام کرنا چاہتے ہیں آپ کچھ نیجی رکھنا چاہتے ہیں ایک کام کا منصوبہ بھی ہو سکتا ہے جسے شروع کیا جا سکتا ہے اور پھر اس وقت ختم کیا جا سکتا ہے میں پلوٹو کو دیکھنا چاہتی ہوں پلوٹو آپ کے چوتھے گھر میں ہے یہ چاند اور سورج دونوں کے اس ہم آہن پہلو میں ہے لہٰذا ایسے موضوعات جو گھر، خاندان آپ کی بنیاد کے گرد گھونگتے ہیں سامنے آ سکتے ہیں آئیس کے بارے میں افشاہ ہونے والے راز ہو سکتے ہیں اور یہ حمایت کے بارے میں بھی ہے یہ گھر، خاندان آپ کی جڑوں کے بارے میں بھی ہے اور اس طرح یہ مکمل چاند گرہن اس چھپی ہوئی معلومات کو ظاہر کرنے والا ہے جو سائے میں چھپی ہوئی ہے اور اپنے پرائیویٹ رکھا ہوا ہے اور یہ آپ کے شفایابی کے عمل میں ایک اہم مور کو نشان زد کرے گا اور یہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ تیز تر ہو جائے گا اور یہ خوبصورت اور غیر متوقع نتائج جو اس سے آئیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ اسے شروع میں خوبصورت اصحیحت مند نہ دیکھیں کیونکہ یہ راز کے بارے میں ہے لیکن ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے آپ کو اپنے خوف کا سامنا کرنا ہوگا اور صحت مند رہنا چاہیے اور آپ اپنی توجہ سہت پر مرکوز کر رہے ہیں اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملے گے میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا یہ عرصہ کیسا گزر رہا ہے شکریہ